سلام علیکم ویورز میرا نام ہے موزما اور آپ دیکھ رہے ہیں موزما یوٹیوب چینل اللہ آپ کے خانوں میں رکس میں اور ذائقے میں برکت دے اور اللہ آپ کو صدا خوش و آباد رکھے ویورز پلیز میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اور آج کی ریسپی شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کرس کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کی نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکے تو آج میرے بچوں نے فرمائش کیا کہ ممہ ہمیں ریڈ لوبیا بنا دیں تو ریڈ لوبیا کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ریڈ لوبیا میں نے بوائل کر دی ہے ادریک لیسن کا پیس لیا ہے آئل میں نے لیا ہے اور یہ میں نے دو عدد پیاس لیا ہے دو عدد ٹماٹل لیا ہے دو عدد میں نے ہری میرچ لیا ہے اور اس مائس میں میں وانٹی سپون زیرہ لوں گی وانٹی سپون میں لال میرچ لوں گی چوتھائی چمچ میں خلطی لوں گی اور ہزب ضرورت میں لمک لوں گی اور ہر دنیا میں آب ٹی سپون لوں گی اور آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو میں کی سترہ سے مہرد لوبیا کی سترہ سے مہر Maryland کو کیس ترہ سے منتی ہوں ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ککر میں میں نے آئیل ڈال دی ہے اور میں نے اس میں پیاز بھی ڈال دیا اب پیاز کا کلر جو ہے میں براؤن کر دوں گی ویورز دیکھیں یہ پیاز کا کلر چینج ہو گئے اور اب اس کو میں براؤن کر دوں گی اور ویورز آپ یہ اس کا دوسرا طریقہ بھی کر سکتے ہیں جو میں نے اپنی ریسیپی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ گرینڈر میں آپ پیاز کماتر ادرک ادرک اور لیسن کو اور ان تمام چیزوں کو آپ اس کا پیز بنا دیں اور اس کو آئیل کو گرم کر دیں اور اس میں آپ کی پیز دوائیس اور اس کو بھی آزم دیں گے آپ اس طرف سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جس طریقہ سے میں بنا رہی ہوں اور اس کا ٹیسپورٹ اور طرف سے آتا ہے وہ بھی مزیدار ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیاز دولWorkii براؤں گونا شروع ہوگے اور اب اس میں جنگر اور گالک میں آپ اس میں پیز ڈال دوں گی اور اس آج میں اس میں ٹاماتر میں ڈال دوں گی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جنگر اور گالک کا پیز میں نے پیز ڈال دیا ا اُساتھ ہی ٹاماتر ڈال دیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دربا میرچ، زیرہ، حلدی، لال میرچ اور نمک کی اڈال دیا ہے اور اب اس کو میں اٹاماٹر اور ادرک لیسن کے پیس میں میں اڈال دوں گی اور یہ مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کر دیں گے ویورز پلیز میرا چینل سسکرائب کیجئے گا اور آپ لوگ میرا چینل تو دیکھتے ہیں لیکن سسکرائب نہیں کرتے ہیں یہ آپ کی طرف سے میرے لئے پیار ہوتا ہے اور اس سے مجھے ایک حسکلہ مٹھتا ہے اور آپ میرا چینل سسکرائب کیجئے گا اور تاکہ مجھ میں حسکلہ آئے اور میں آگے سے آگے سے میں اور مزید آپ کے لئے میرے ریسپی لے گیا ہوں یہ ہم ٹیماتر کی بنائی ہم کر لیں گے اور پھر اس کے بعد میں پھر یہ ریسپی لگیا میں اس میں ڈال دوں گی اور پیورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیماتر کی بنائی ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ آپ اس کا کلر دیکھیں اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ فائل نے پیڑ سے چھوڑ دیا ہے الگ ہونا چھوڑ دیا ہے دیکھیں آئل جو ہے تو وہ پیڑ سے الگ ہو گئے ہیں اور اب اس کے بعد دیکھیں دو ادر ہری میٹس جو میں نے آپ کو بٹھائی تھی یہ میں ڈال دوں گی ہری میٹس سے اس کا ٹیز جو ہے تو وہ اور ہی مزیدار ہو جائے گا بس اس کی ایک یا دو میٹسے تک میں بنائی کروں گی اور پھر اس کے بعد میں ریڈ لوگیا میں ڈال دوں گی ویورز دیکھیں میں نے اس میں ریڈ لوگیا ڈال دیئے اور اب اس کو ہم دو تین منت تک ہم اس کی بنائی کریں گے اور ماشاءاللہ آپ اس کا کلر دیکھیں آپ اس کا کلر دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ ریڈ لوگیا کتنا مزیدار ہوگا اور آپ بھی میرے سی طرح ماشاءاللہ اسی طریقے سے بنائیں تو آپ کا ریڈ لوگیا ماشاءاللہ بہت آپ کے بڑوں کو اور گھر کے بچوں کو بہت پسند آئے گا آپ دیکھیں کہ یہ میں نے لوگیا کیوں میں نے بنائی کر لی تھی اور میں نے اس میں بہت آدھر کپ سے بھی کم میں نے اس میں پانی ڈال لیا کیونکہ لوگیا ریڈ لوگیا تو میں نے اس کو وائل کیا ہوئے اور پانی اس میں اس کے ڈالیں گے تاکہ یہ لوگیا میں اس میں جو پیاس ٹرماٹر کا یہ اس میں اس کا ٹیس آج ہے اور ویورز میں آپ کو ایک ٹیپ دینا چاہتے ہوں کہ آپ کوئی بھی کھانا بنائیں تو اس کو آپ جب آپ کا سالن بن جائے تو پھر اس کو آپ تقریباً پاند پین کے لیے یا دس پین کے لیے آپ اس کو بہت ہلکی آنچ پہ رکھ دیں اور یقین مانئے گا اس سے سالن کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور اس سے ٹیس بھی اور زیادہ اچھا ہو جاتے ہیں تو اب میں اس کو بس پانچ یا دس من کے لیے میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی اور اس کا پھر سالن جو ہے تو وہ بکل تھک تھک سا بن جائے گا اور اس کی گریوی بھی بکل اچھی ہو جائے گی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ریڈ لوگیا کو میں نے ٹیش آؤٹ کر لیا ہے اور ماشاءاللہ آپ اس کا کلر خود ہی دیکھ لیں خود ہی آپ کلر سے انتاظہ لگا لیں کہ یہ کتنی مزیدار ہوگی اور ویورز میں نے اس کو آخر میں پانچ سے دس من کے لیے میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے دم پہ رکھنے کا مقصد جا تھا یہ دیکھیں یہ ریڈ لوگیا کا سالن جو ہے جو یہ کتنا تھک ہو گیا ہے اور اس کے ٹیس میں بھی دوبالا ہو گیا ہے اور میں تو ویورز میں تو یہ اسی طرح جٹ پٹ سے ریڈ لوگیا میں بناتی ہوں اور یقین کیجئے گا کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو میرے بچوں کو یہ بہت پسند ہے اور آپ یہ اپنے بڑوں کے لیے بچوں کے لیے بنائیں تو وہ بھی بہت پسند کریں گے اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کیجئے اور ویورز سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویورز آپ میرے چینل کو دیکھتے تو ہیں لیکن اس کو سسکرائب نہیں کرتی ہیں سسکرائب کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک طرح کا مجھے اس کا مل جاتا ہے اور پھر میں اس کے بعد ہر آنے والی اچھی ویڈیو جو ہے ریسیپی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا آپ نے خیال کیجئے گا اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ